نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے لاہور یہ جاہل ہیں کولم نگار ہیں حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو ریبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنڈیئر رہنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceva.org naishubah.org یہ وبا کا دور ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں پاکستان و گرد و نوا کے ممالک میں بھی روزانہ سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں ابھی تک اس وبا کا بیتری نلاج احتیاط ہے لیکن جو احتیاط نہیں کر رہے انہیں پنچاب کی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسفین راشد نے جاہل خرار دے دیا ڈاکٹر صاحبہ نے جیو نیوز پر شازیب خان زادہ کے شو میں کہا کہ لاہوریے اللہ تعالی کی الگ مخلوق لگتے ہیں وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے شاید ہی کوئی قوم اتنی جاہل ہوگی جیسی باتیں ہم کرتے ہیں ان کے اس بیان کے اگلے روز پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ بلاول بھٹو زردانی نے کہا کہ عوام کو جاہل کہنے والوں سے اگلے الیکشن میں عوام بدلہ ضرور لیں گے ڈاکٹر یاسفین ناشت کے بیان سے صرف بلاول نہیں اکثر لاہوریے بھی بہت مراز ہیں جب تین ماہ قابل کرونا وائرس پہ قابو پانے کے لئے بلاول صاحب دو تین ہفتے کے لوگ ڈاؤن کی بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر یاسفین ناشت کے قائد وزیر عاصم عمران خان لوگ ڈاؤن کی مخالفت کر رہے تھے پھر سنن میں بیپلز پارٹی کی حکومت نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا تو عمران خان نے کہا کہ امیروں نے غریبوں کو لوگ ڈاؤن کر دیا پھر لوگ ڈاؤن ختم ہوا اور پاکستان کے بڑے شہروں میں تیزی سے وبا پھیلنے لگی تو لاہور کے اکسٹر علاقوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا بہت سے لاہور یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہل نہیں بلکہ ہمارے سیاسی قائدین پڑے لکھے جاہل ہیں جو وبا کے دور میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے اور عوام کو کنفیوز کر دیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ بات ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کی ہے جو کرونا ویرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافت سے پریشان ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ سٹھ پٹا گئی ہے لیکن ببا کے دور میں ڈاکٹر صاحبہ کو الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے تھی لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے یہی پر 23 مارچ سل 1940 کے غرارداد منظور ہوئی جس کے بعد پاکستان کے تحریک فیستہ کن موڑ میں داخل ہوئی کیا بے احتیاطی صرف لاہوریوں نے کی ہے؟ کیا راول پنڈی کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد اور کراچی کے وفاقی وزیر امین الحق کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوئے؟ کیا یہ دونوں جاہل ہیں؟ میں ذاتی طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن ان کے حالی امین کے بعد میں نے بھی سوچا کہ بے احتیاطی تو پورے پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں کی جا رہی ہے پھر ڈاکٹر صاحبہ نے غصہ صرف لاہوریوں پر کیوں نکالا؟ اس سوال کے جواب مجھے فوراں مل گیا لیکن جواب آپ کے گوشت گزار کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ لاہور کے لوگ اتنے عجیب نہیں البتہ لاہور پر بڑے عجیب عجیب لوگوں نے حکومت کی ہے بہت سو عکمران ایسے تھے جو لاہور پر لاہوریوں کی مرضی کے خلاف مسلط کر دئیے گئے وہ لاہوریوں پر بھی ظلم کرتے تھے اور ملتان والوں پر بھی ظلم کرتے تھے اور گالی لاہوریوں کو دی جاتی تھی ڈاکٹر یاسمین ناشر کا آبائی شہر چکوال ہے لیکن وہ فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد لاہور میں آباد ہوئیں انہیں لاہور کی تاریخ کا متعلق ضرور کرنا چاہیے تاریخ بتاتی ہے کہ احمد شاہ عبدالی اپنے تیس سالہ دور اقتدار میں نو بار لاہور پر حملہ آور ہوا ایک دفعہ اس نے لاہور کو ایک سکھ سردار لہنہ سنگھ کے حوالے کر دیا اس نے لاہور پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لئے دو سکھ سرداروں سوبہ سنگھ اور گجر سنگھ کو بھی شریکیں اقتدار کر لیا گجر سنگھ نے لاہور میں ایک قلعہ بھی تعمیر کیا اور یہ علاقہ قلعہ گجر سنگھ کہلاتا ہے یہ تینوں سردار اپنی محفلوں میں افیم استعمال کرتے اور کہتے کہ یہ کسی حکیم نے بطور دوا تجویز کی ہے لہٰذا ان سرداروں کو حکیم کہا جانے لگا کیونکہ ان کے ہر مرز کی دوا افیم تھی یہ لاہوریوں کو لوٹتے اور لوٹ مار کا بڑا حصہ اقوانوں کو دے کر اپنا اقتدار قائم رکھتے ان افیمیوں کے علاوہ لاہور پر تین بھنگیوں کے حکومت بھی رہی یہ تینوں بھی سکھ تھے چپت سنگھ، صاحب سنگھ اور مہر سنگھ چپت سنگھ، صاحب سنگھ اور مہر سنگھ بھی مل کر دس سال تک لاہور پر حکومت کرتے رہے ان کے پاس احمد شاہ دورانی کی ایک مشہور زمزمہ توب بھی تھی جو بعد میں بھنگیوں کی توب کہلانے لگی اور آج کل مال لوٹ لاہور پر نیشنل کالج آف آرٹس کے سامنے کھڑی ہے اور بھنگی حکمرانوں کی یادگار ہے ان بھنگی حکمرانوں سے نجات پانے کے لئے شہر کے معزز مسلمانوں، ہندووں اور سکھوں نے رنجیت سنگھ سے رابطہ کیا اور رنجیت سنگھ نے سترہ سو نینانوے میں لاہوریوں کی مدد سے بھنگی حکمرانوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا قبضے کے بعد رنجیت سنگھ نے بھی بہت لوٹ مار کی اس نے حضرت داتا گنچ بکش کے مزار پر سے سنگے مرمر و کھیڑا تو بیمار پڑ گیا اور قیہ کرنے لگا چنانچہ اس نے مزار پر حاضری دینا شروع کر دی اور ٹھیک ہو گیا سن 1918 میں انفلوائنزہ پھیلا تو لاکھوں لوگ مارے گئے اٹھی میں رہتے تھے ان کے تین بیٹے بابا کا شکار ہو گئے شہر کے ماہر ڈاکٹر انہیں شفایاب نہ کر سکے میلہ رام کے بقول انہوں نے داتا گنچ بکش کے مزار پر دعا کی اور ان کے بیٹے ٹھیک ہو گئے جس کے بعد انہوں نے مزار کو بجلی فراہم کر کے نظرانہ پیش کیا جب ڈاکٹر ناکام ہو جائیں تو پھر صرف لاہوریے نہیں پاکستان کے اکثر لوگ صوفیہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاہور والوں کو ڈاکٹر یاسمین ناشد کی ہدایات کو نظر انداز کر دینا چاہیے لاہوریوں سمیت پاکستان کے تمام لوگ احتیاط ضرور کریں لیکن ڈاکٹر صاحبہ بھی الفاظ کے چنو میں احتیاط کریں انہوں نے معافی تو مانگ لی ہے لیکن آئندہ وہ احتیاط نہیں کریں گی تو پھر لاہوریے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں پتا ہے آپ کو ہم پر اصل غصہ کیا ہے آپ 2013 میں نواز شریف سے الیکشن ہار گئیں 2017 میں گلسم نواز سے زمنی الیکشن ہار گئیں اور 2018 میں وہی دارم سے الیکشن ہار گئیں آپ کی ہیٹرک مکمل ہو چکی ہے اب اگر حکومت نہیں ہو رہی تو خود ہی حکومت چھوڑ دیں ورنہ لاہوری بدزن ہو جائیں تو پھر بنگیوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی رنجیت سنگھ کو بلا ہی لیتے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے